ہیلو دوستو یہ کہانی ایک کپل کے بارے میں ہے جو بہت زیادہ امیر ہے لیکن ان کی ڈائیورز ہو جاتی ہیں کرس اپنی بیوی سے حالہ گور کر کسی اور شہر چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی کچھ باقی زندگی سکون کے ساتھ جینا چاہتے ہیں اس کے بعد بہاں کرس کو ایک لڑکی کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے جس کا نام ہے سکائی اسی طرح کرس کے ساتھ کیا ہونے جا رہے ہیں اس پر اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے اب آتے ہیں مووی کے سٹارٹ کے بارے میں مووی کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کرس پہاڑ کے قریب ایک بہت بڑے شاندار گھر کے اندر رہتے ہیں صبح وٹنے کے بعد وہ اپنا جوگنگ گھر تھے اس کے بعد ان کی ایکس وائب جیمی کی کال آتی ہیں جیمی ان کو بتاتی ہیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی میں اپنی بیٹے کے ساتھ تمہارے پاس آ رہی ہوں کرس بتاتے ہیں جی ہاں میرے بیٹی کے ساتھ میرا پاس آ جائیں ادھری ایک ساتھ رہ لیں گے پھر اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کرس ایک مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں وہاں پر کچھ سامان لیتے ہیں اسی طرح مارکیٹ کے اندر وہاں پر ایک لڑکی کڑی ہے جس کا نام ہے سکائی وہ کرس کی جانب دیکھتی ہوئی کہتی ہیں کیا آپ میرے مدد کر سکتے ہیں مجھے کچھ چیزیں تلاج کرنی ہے اور مجھے نظر نہیں آ رہی اسی طرح کرس آتے ہیں ان کے حل کرتے ہیں اس کے بعد سکائی باہر چلی جاتی ہیں اسی طرح کرس بھی اپنا سامان لیتے ہیں جب مارکیٹ سے باہر آتے دیکھتے ہیں وہاں پر سکائی کڑی ہیں سکائی بتاتی ہیں میں نے گارڈی بک کی تھی لیکن وہ کینسل ہوگی اب میں کیا کروں کرس بتاتے ہیں کوئی بات نہیں آپ میرے ساتھ آجائے اسی طرح سکائی کرس کے ساتھ گارڈی میں روانہ ہو جاتی ہیں جب وہ اپنے آسٹل کے سامنے پہنچتی ہیں کرس اپنے گارڈی میں بیٹھتے اور روانہ ہونے لگتے ہیں اسی طرح کرس دیکھتے ہیں کہ سکائی اپنے آسٹل کے اندر نہیں جا رہی اس کے بعد وہ واپس سکائی کے پاس آتے ہیں اگر تمہارا وہاں جانے کا دل نہیں کر رہا تو تم میرے ساتھ آ سکتی ہو سکائی آتی ان کے ساتھ بیٹھ جاتی اس کے بعد دونوں ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں جب سکائی کرس کی گھر دیکھتی کہتی ہے کتنا بڑا شاندار گھر ہے کیا تم اپنے فیملی کے ساتھ رہتے ہو کرس بتاتے ہیں نہیں میں ایکلہ رہتا ہوں مجھے بڑے شاندار گھر اور پیسہ بہت پسند ہیں کے بعد کرس کہتے ہیں تم کیا کرتی ہو اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤ سکائی بتاتی ہیں میرے ایک بائی فرینڈ تھا لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا مجھے کسی کے ساتھ کلوز ہونا بالکل نہیں پسند اس کے بعد کرس اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے کہتے ہیں میرے ایک بیٹی ہیں اور میرے ایک بیوی لیکن ہماری ڈائیورس ہوئی ہیں وہ بہت جل میرے پاس ہوگی دوستو سکائی لڑکی بظاہر بہت چلانک لگ رہی ہے اسی طرح سکائی کی پرپور کوشش ہے کہ کسی طرح کرس کا دل جیت سکیں سکائی اپنے بارے میں بہت ساری تعریفیں کرتی ہیں کہ میں اس طرقی ہوں اور میں اس طرقی ہوں میں بہت صاف ستری لڑکی ہوں اس کے بعد سکائی بتاتی ہیں میرے ساتھ ایک رومیٹ رہی تھی ہیں اس کا دماغ کا توازن خراب ہے ان کے ساتھ رہنا میرے لے بہت زیادہ مشکل ہیں اسی طرح سکائی ساری رات کرس کے ساتھ گزار دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کلوز ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب کرس کے آنکھ گلتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ سکائی چلی گئی ہے اسی طرح سکائی اپنے وٹل پہنچ جاتی ہیں اسی طرح وہ اندر آتی ہیں وہاں پر ایک اور لڑکی اس کا نام ہے لیسا لیسا ان پر بہت زیادہ غصہ کرتی یہ کہتی ہیں تم میرے ساتھ گیس ٹی اب تمہارا بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے تم جا سکتی ہو سکائی کہتی ہیں اس بارے میں بعد میں بات کریں گے اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں جاتی ہیں وہاں پر سونے لگتی ہیں اسی طرح کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن کرس ایک بار کے اندر آتے تاکہ وہاں پر ڈرنک کر سکے اسی طرح وہ دیکھتے کہ وہاں پر سکائی کام کر رہی ہے اسی طرح ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سکائی ایک بار کے اندر کام کرتی ہیں وہ لوگوں کو سارو کرتی ہیں اس کے بعد دونوں ڈرنک کر کے پار سے باہر آتے ہیں تاکہ اپنے گاڑی میں چل سکیں اسی طرح وہ دیکھتے ہیں کرس کی گاڑی کے پاس ایک چور ہوتے ہیں وہ ونڈو کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کرس نوال لگاتے ہیں میرے گاڑی سے دور آٹھ جاؤ اس کے بعد وہ ڈاکو ان کے قریب آتے ہیں اسی موقع پر سکائی کے پاس ایک بوٹل ہے وہ بوٹل اٹھا کر ان کی جانے پہنکتا ہے وہ بوٹل جا کر گاڑی کو لگ جاتا ہے اس کے بعد وہ شخص آتے ہیں ان کے پاس یعنی ایک روڈ وہ روڈ کی ذریعے کرس پل حملہ کر دیتے ہیں اسی طرح کرس کی ٹانگیں زخمی ہو جاتی ہیں اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں سکائی کرس کو اسپیٹل لے گیا ہے وہاں پر ان کی پٹی ہوئے اس کے بعد دونوں گر پہنچاتے ہیں کرس سکائی سے کہتے ہیں اب میرا خیال کون رکھے گا کاش میرے فیملی میرے ساتھ ہوتی سکائی بتاتی ہیں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے خیال رکھوں گی اس کے بعد دونوں رات ادھری گزار دیتے ہیں پھر اگلے صبح کا منظر سامنے آتا ہے جس بلڈنگ کے اندر لیسا اور سکائی رہ رہے ہیں وہاں پر ایک بڑا شخص ہے جو وہاں کا صفائی کرتا رہتا ہے اس کا نام ہے رونالڈ اسی طرح لیسا ونڈو سے باہر آتی ہیں وہاں پر سگیٹ پی رہی اسی طرح رونالڈ ان کے پاس آتے ہیں ان سے ان کے طبیعت کے بارے میں آلہ وال کرتے ہیں اسی موقع پر وہاں پر سکائی آتی ہیں سکائی رونالڈ سے کہتی ہیں تم لیسا سے دور رہو اس کے قریب بھی مت جانا اس کے بعد سکائی اندر آتی ہیں لیسا سے کہتے ہیں اندر آ جاؤ دوستو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ سکائی اور لیسا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یعنی لیس بین ہے اس کے بعد دونوں وہاں پر کلوز ہو جاتے ہیں پھر آگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سکائی کرس کے پاس ہوتی ہیں ان کا سارا زندگی ان کا سارا ٹیم کرس کے ساتھ گزر رہے ہیں اسی موقع پر کرس اپنے محبت کا ازار کر دیتے ہیں آخر کار کرس اس لڑکی کے محبت میں پڑ جاتے ہیں اس کے بعد صبح کا منظر سامنے آتا ہے جہاں کرس آپ نے بیٹھے اندر سو رہے ہیں اسی طرح وہاں چپ کے چپ کے سکائی آتی ہیں ان کا فون اٹھاتی ہیں فون اٹھا کر فیصلات کے ذریعے موبائل کول دیتی ہیں اس کے بعد دوسرے روح میں چلی جاتی ہیں اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں رونالڈ آتے ہیں لیسا کے دروازے پر دستک دیتے ہیں کہتے ہیں مجھے تمہارے کمرے سے سامان اٹھانا ہے اسی طرح جب وہ کمرہ کولتے ہیں اندر جاتے ہیں لیسا مری بھی پڑی ہے ایسے لگ رہے جیسے اس نے خودکشی کی ہے اس کے بعد وہاں پر پولیس والے آتے ہیں رونالڈ پولیس والوں کو بتاتے ہیں لیسا نے خودکشی کی ہے پولیس والے کہتے ہیں یہ خودکشی نہیں ہے رونالڈ بتاتے ہیں لیسا دماغی طور پر معذور تھی وہ توڑی سی پاگل تھی یہ ایک خودکشی ہے پھر اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کرسا اپنی بیوی یعنی ایک سوائل کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں جیمی ان سے کہتی ہیں تم پریشان لگ رہے ہو اس کے بعد کرس بتاتے ہیں ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میرے ٹانگ زخمی ہوگی کرسا اپنی بیوی سے کہتے ہیں آپ میرے پاس آ جائیں پھر آپ نے اسے کا پراپٹی لے لیں اسی طرح وہ کچھ کاغذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے بعد کرس گھر کے اندر سکائی کو تلاش کر رہے ہیں اسی طرح وہ ایک جانب باتیں دیکھتے ہیں سکائی نہا رہی ہیں اس کے بعد وہاں پر سمان پڑی ہیں یعنی یہ سمان سکائی کی ہیں یعنی یہ پرس ہیں اسی طرح کرس ان کے پاس آتے ہیں جب وہ پرس دیکھنے لگتے ہیں اس کے اندر کچھ تصویریں پڑی ہیں یہ تصویریں الیسا اور سکائی کی ہیں جس وقت سکائی نے الیسا کو مارا تو انہوں نے ان کے ساتھ سیلفیاں لیے ہیں کرس یہ دیکھ کر بہت زیادہ چونک جاتے ہیں اس کے بعد اگلے صبح جب کرس اپنے نیند سے بہتار ہوتے وہ دیکھتے ہیں ان کے پاس فون نہیں ہے وہ ارد گرد دیکھنے لگتے ہیں ان کا فون کہی بھی نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد وہ گر کے اندر دیکھتے ہیں کہ شاید سکائی نے اٹھائے ہوگا اسی طرح وہاں پر سکائی نہیں ہوتی اس طوری ٹائم گزرنے کے بعد سکائی بازار گئی ہے وہ وہاں پہنچاتی ہیں کرس سکائی سے کہتے ہیں میرا فون گماؤا ہے سکائی بتاتی ہے شاید تو انہیں کہی رکھا ہوگا تمہیں یاد نہیں آرہا آج ہو میرے ساتھ بیٹھو کچھ کھالو اسی طرح کرس بار بار کہتے ہیں میرا فون مجھے چاہیے کیونکہ کرس کے اندر شک پیدا ہو گیا ہے کہ یہ لڑکی کسی بری کام کے پیچھے ہیں اس کے بعد کرس ایک جانب آتے ہیں وہاں پر ٹی وی لگ رہی ہے ٹی وی میں وہ بتاتے ہیں لیسا کی مرڈر ہوئی ہے پولیس والوں نے اس کے لاش ضبط کر لی ہے کسی نے اس کو مارا ہے اسی طرح کرس بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے کہ لیسا کو سکائی نہیں مارا ہے کیونکہ ان کی مرڈر والی پکچر سکائی کی پرس میں تھی اس کے بعد کرس واپس سکائی کے پاس آتے ہیں ان سے کہتے ہیں میں نے ٹی وی کے اندر دیکھا کسی نے لیسا کو مار دیا ہے تمہیں پولیس والوں کو بتانا چاہیے تاکہ وہ لوگ تفسیش کر سکیں سکائی کہتے ہیں میں نے ان کو مار دیا وہ میری بہت زیادہ شرارتی رومیٹ تھی میرے بات نہیں مانتی تھی میں نے اس کو مار دیا اس کے بعد کرس کہتے ہیں تم میرے کر سے دفع ہو جاؤ اس کے بعد سکائی تمام راز سے پردہ اشکار کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹلی ملی ہوں نہیں نہیں میں نے سب منصوبہ بندی کی میں دو مہنے سے میں اپنے کمرے سے تمہاری کمرے کو دیکھ رہی تھی وہاں پر ایک دربن لگا ہے میں نے آپ کی ہر چیز نوٹ کی ہے تم کب اٹھتے ہو کب جاتے ہو کب نہ آتے ہو اس کے بعد کرس کہتے ہیں اگر تم نہیں چاہتی پھر میں خود چلا جاتا ہوں وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گھر کے اندر موبائل کے ذریعے سکورٹی لوگز لگے ہیں وہ کرس کے موبائل نکال دیا کہتے ہیں تمہارا فون میرے پاس ہے اسی طرح وہ لوگ کرتی ہیں تمام گھر کو لوگ کر دیتی ہیں اس کے بعد ان کو لات مارتی ہیں کرس زمین پر گر جاتے ہیں اسی طرح دوسرے منظر میں رونال ہوتل کے اندر آتے وہاں پر صفائی کرنے لگتے ہیں وہ دیکھتے وہاں پر وہ بڑی دربن پڑی ہیں دربن کے اندر دیکھتے ہیں وہ دربن کرس کے گھر کی جانب سٹھ ہیں رونالے دیکھتے وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ خاتون اس چکے کی نظارے کر رہی تھی اس کے بعد وہ دربن کے ذرے دیکھتے کہ گھر کے اندر وہاں سکائی نظر آتی ہے اسی طرح رونال خود سے کہتے ہیں یہ خاتون وہاں چاہ کر رہی ہیں اس گھر میں اس کا کیا کام ہے اس کے بعد دوسری جانب سکائی آتی ہیں کرس کو یہ رغمال بنا لیتی ہیں ان پر بہت زیادہ تشدد کرتی ہیں حتی کہ یہ بتاتی ہیں اپنا سارا جائدات امارے نام کر دیں اپنا بینک بیلنس سارے بتا دیں اسی طرح وہ کچھ آکانٹس بتاتے ہیں کرس آتے یہ وہ سارا پیسہ اپنے آکانٹ میں ٹرانسفر کر دیتی ہیں اس کے بعد وہ ڈرل اٹھاتی ہیں ڈرل کے ذریعے کرس کے ٹانگوں میں سراخ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ساری پیسہ ان کے بارے میں بتا دیں اسی طرح سکائی دمکی دیتی ہیں وہ کہتے ہیں اگر تم ہمیں پیسے نہیں دوگے میں تمہارے فیملی اور تمہارے بیٹی کو مار دوں گی اس کے بعد وہاں پر گاڑی آتی ہیں گھر کے اندر وہی شخص آندر داخل ہوتے ہیں یا وہی شخص ہیں جس رات اس نے کرس پر حملہ کیا تھا ان کی گاڑی کی ششہ تھوڑا تھا سکائی بتاتی ہیں یہ شخص ہمارے لئے کام کرتے ہیں یہ سب ہمارا ایک منصوبہ تھا یہ سب کچھ ایک منصوبے کے مطابق ہوا ہیں اسی طرح ایک دن کیا ہوتا ہے کہ سکائی کرس کے گاڑی لیتی ہیں اور اور گھر سے باہر چلی جاتی ہیں اسی طرح رونال اس گھر پر آتے ہیں گھر کا ششہ توڑتے ہیں اور وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اسی طرح وہ کرس کے پاس آتے ہیں اس کا مو گول دیتے ہیں کرس ان کو بتاتے ہیں وہ لڑکی ہم سب کو مارنے والی ہیں جلدی کرو پولیس کو بتاتے ہیں میرا پاس موبائل نہیں ہے اسی طرح دوسری جانب سکائی کے پاس کرس کا موبائل ہوتا ہے وہ موبائل ڈیٹیکٹر یہ بتاتے ہیں کہ کوئی گھر کے اندر داخل ہو گیا اس کے بعد وہ واپس گھر پر پہنچ جاتی ہیں اسی طرح وہ وہاں پر آتی ہیں رونال سے کہتی ہیں تمہیں سکو نہیں آرہا ابھی میں تمہیں آرام کر دیتی ہوں اس کے بعد دونوں جگڑنے لگتے ہیں کرس موقع پاتے ہوئے وہاں سے باگ جاتے ہیں وہاں پر ایک سنو سکوٹی گڑی ہے وہ سنو سکوٹی پر بیٹھتے ہیں وہاں سے چل پڑتے ہیں آتے ہوئے وہ روڈ تک پہنچاتے ہیں اس کے بعد وہاں پر ایک گاڑی آتی ہیں ایک شخص ان کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں چلی کرو کرس بتاتے ہیں ایک قاتل ہمارے پیچھے پڑی ہے وہ ہمیں مارنے والی ہیں مجھے بچھا لو اس کے بعد وہ کہتے ہیں آؤ میر گاڑی میں بیٹھو تمہیں کچھ نہیں ہوگا اسی طرح دونوں گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں دوسری طرف سکائی رونالڈ کا خاتمہ کر دیتی ہیں جب دونوں گاڑی میں بیٹھتے ہیں وہ گاڑی روانہ کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ گاڑی کرس کے گھر پہنچ جاتی ہیں اور وہاں پر سکائی کڑی ہیں سکائی کہتے ہیں کرس خوش آمدیر اپنے پراپرٹی اور پیسے کے بارے میں بتاؤ اسی طرح وہ نہیں بتاتے اس کے بعد وہ آتے ہیں اس کا ایک انگلی کارڈ دیتے ہیں اس پر بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں اسی طرح کچھ دن گزرنے کے بعد وہاں پر جیمی اور ان کی بیٹی پہنچ جاتے ہیں جب وہ گر کے اندر آتے ہیں گر کے اندر توڑ ہوگی ہیں وہ حیران ہوتی ہیں اس کے بعد وہاں پر سکائی آتی ہیں سکائی کہتی ہیں میری چاہنم میں خوش آمدیر جیمی کہتی ہیں میں پولیس کو کال کروں گی سکائی کہتی ہیں اگر تم نے کال کرنے کی کوشش کی میں تمہارے بیٹی اور تمہارے ہزبنڈ کو مار دوں گی اس کے بعد سکائی کے دوست بھی آتے ہیں تو انہوں کو ارغہ مال بنا دیتے ہیں جب جیمی کرس کے پاس آتی یہ دیکھتی ہیں ان کی ٹانگ ٹو ٹی وی ہیں ان کی بہت بری آلتیں انہوں نے ان پر بہت زیادہ تشدد کیا ہے اسی طرح ایک دن کیا ہوتے ہیں سکائی اور اس کے دوست آتے ہیں کرس کے تم کو کارتے ہیں وہ یہ منصوبہ ترتیب دیتے ہیں اس تم کی ذریعے ہم اس کے بینک کا سارا پیسہ اپنے اکونڈ میں ٹرانسمر کریں گے اسی طرح دونوں آتے ہیں وہی تم اٹھا کر پٹی کے اندر پند کرتے تھے اس کے بعد جب دونوں بینک کا اندر جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں میرا نام کرس ہے میں اپنا پیسہ سارا سکائی کو دینا چاہتی ہوں اسی طرح وہ وہاں پر بائیومیٹرک سسٹم لاتے ہیں جب وہ تم دمانے کی کوشش کرتے ہیں آخر کار وہ کامیاب جاتے ہیں کیونکہ وہی تم کرس کی تم ہیں وہنہوں نے سر پٹی کے اندر باندھی ہے دوسری جانب کرس اپنی بیوی سے کہتی ہیں دیوال کے اوپر ایک اگزاست لگی ہے اس اگزاست کو کھول دو اس کی ذریعے ہمارے بیٹی کو نکال دو وہ باہر جا کر میں کوڈ بتا دوں گا وہ گر کے لاغ کھول دے گی اسی طرح کرس کی بیوی اگزاست کھولتی ہیں اسی طرح ان کی بیٹی وہاں سے لکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں وہ باہر آتی ہیں گر کے لاغ کھول دیتی ہیں دوسری جانب سکائی اور اس کو دوست کو موبائل کی ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہنہوں نے لاغ کھول دیا ہے اس کے بعد وہ جلدی گاڑی کو بگاتے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں راستے میں ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کرس نے پہلے سے ہی اپنا تمام تر جائیتات جیمی کے نام کر دیا ہے وہنہوں نے وہاں پر ایک ڈکومیٹ لکھا ہے اگر مجھے کچھ ہو جائیں تو یہ سارے جائیتات جیمی کا ہیں اسی طرح یہ جائیتات کبزے کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور وہ حسین میں اس کے بعد وہ گھر پر آتے ہیں اندر دیکھنے لگتے ہیں کرس ان کی بیوی اور بیٹی کہیں نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایک جگہ چپ چکے ہیں جب سکائی اور اس کے دوست گھر کے اندر آتے ہیں وہاں پر کرس ان پر حملہ کر دیتے ہیں اسی طرح سکائی کی دوست سکائی سے کہتا ہے ان کو گولی مارو وہ کہتے ہیں اگر ان کو گولی مار دیا تو سارا سسٹم سارا پیسام سے چلا جائے گا پھر ہمیں کیا ملے گا وہ کہتے ہیں نہیں اسی طرح وہ لالچ میں آتی ہیں وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں سارا پیسام مجھے ملے گی اسی لئے وہ آتے ہیں اپنے دوست کو مار دیتے ہیں اس کے بعد کرس پیچھے سے آتے ہیں سکائی پر حملہ کر دیتے ہیں اسی طرح وہ زخمی ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ سکائی سے موبائل لیتے ہیں اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ بیوی کے ساتھ پیچھے چپ جاتے ہیں بہت ٹیم گزرنے کے بعد سکائی ان کو تلاش کر لیتے ہیں جب وہ ان کو مارنے والے ہوتے ہیں تو پیچھے سے ان کے بیٹی آتی ہیں وہ گولی چلا دیتی ہیں وہ گولی آ کر سکائی کو لگ جاتی اسی طرح سکائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے آخر کار کرس جیمی اور ان کے بیٹی دینوں پر جاتے ہیں مووی کا اختتام یہاں پر ہو جاتا ہے